اسلام علیکم آج کی سیڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ کرتے کے دامن کی ڈیزائن ہم لے اس کی ہیلپ سے کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھیں کچھ اس طرح کی لیسلی ہے میں نے یہاں باٹم میں اس کو لگائیں گے تو اس کی جو چوڑائی ہے یہ ساڑھے تین ایچ تک ہے تقریباً اتنی لینی ہے اور لمبائی تو آپ دامن کے ساپ سے لیں گے اور اس کی چوڑائی میں نے اس لئے زیادہ رکھی ہے تاکہ میں ڈیڑھ سے دو انچ اس کو نیچے کی طرف لوں جسے لیندھ بڑھے گی تھوڑی سی تو دیکھیں رکھنا کیسے ہے اس کو جو کپڑا ہے اُلٹی سائیڈ میں ہونا چاہیے اور جو لے سے اس کو سیدھی طرف رکھنا ہے اُلٹا سیدھا دیکھیں آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے بلکل بیچ میں رکھنا ہے آدھی لے نیچے کی طرف ہو اور آدھی اوپر کی طرف اور بس بیچ سے سلائے لگاتے جانا ہے اور جو نیچے والا کپڑا ہے وہ بلکل بیٹ میں رہنا چاہیے اس کا آپ خیال لکھیں کپڑے کو احساس کرتے ہوئے اس پر سلائے لگاتے ہوئے چلے جائیں تو جب یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے سلائی تو پھر ایکسٹر جو لے سے اس کو کٹ کر لینا ہے اس طرح سے اس کو کٹ کر لینے کے بعد میں اب دیکھیں کرنا کیا ہے میں نے کپڑا اُلٹا رکھا تھا نا تو اب اس کو سیدھی طرف کر لینا ہے ایسے اور لیس تو سیدھی تھی وہ ٹرن ہو کے اس طرح سے سیدھی ہی رہے گی تو دیکھیں اندر اس کے جو سلائی تھی وہ فول کر کے اندر چلی گئی ہے اب یہ جو بیچ میں ہم نے سلائے ایک لگائی تھی نا اس کے اوپر ایک بارہ اور سلائے لگائیں گے اس سے کیا ہوگا جو اس کے سلائے ہے وہ گم سلائے جیسا ہو جائے گا یعنی انڈرگراؤنڈ سلائے چلے جائے گی اس کے تو اس پہ ایک ٹاپ سٹیچنگ یہاں سے کر لینے ہے جو اپنے سلائے کی تھی بس اسی پہ ایک سلائے لگا دینا ہے اور کپڑا پیچھے سرچے سے فولڈ رہنا چاہیے اگر آئے رن کر سکیں تو اور اچھا رہے گا تو دیکھیں اس طرح سے اس کی سلائے ہو گئی ہے اب اس کے ادھر دیکھیں یہ کھلا ہوا ہے تھوڑا اور بیک سائیڈ میں ایسا آئے گا جو سلائے تھی اس کی فولڈنگ کر کے وہ اندر چلی گئی ہے اس کے اوپر سلائے لگا دی ہے اب یہ جو کھلا ہوا ایریا تھا یہاں پر سلائے لگائیں گے اور میں کوشیز کروں گے کہ یہ جیسی اس کی ڈیزائن ہے اس حساب سے میں تھوڑا سا اس طرح سے کرو کرتی بھی اس پہ سلائے لگاؤں گے اور جو آپ کے لیس ہے نا اس کا جو دھاگا ہے اوپر والا وہ سیم ہونا چاہیے اور جو کپڑے کا دھاگا ہے نیچے کا اس کا کلارا لگ ہونا چاہیے سیم میچنگ کرنا چاہیے تب ہی اس میں فینسنگ کا لک آئے گا اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب ہمیں لینا ہے دوسری ایک اور لیس تو اسی کی میں نے جو پارٹ کٹا تھا نا اس کو لیا ہے یہاں پر اس کو رکھے اس طرح سے اٹیچ کر لیں گے تو اس کو کیا کرنا ہے تو آپ ان وغیرہ سے اچھے سے سیٹ کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا اور نیچے والی بھی لیس آپ لگانے سے پہلے اگر سیٹ کر لیں گے تو اور بھی اچھا رہے گا تو بس یہاں پر اسی طرح سے ہمیں سیدھ 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 سیلائے لگانی ہے سیدھی تو نہیں ٹھوڑی ٹھڑی میڑی سی اس طرح سے کر لیں تاکہ تھوڑا سا اس میں فینسنگ کا لک آئے بس آپ سیدھی بھی سیلائے لگا سکتی ہے اگر اس طرح سے نہیں ہو رہا تو تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہو اس کے سیلائے اب دوسرے سائٹ کے بھی سیلائے لگا لیں گے اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لیس کا آپ کا کلر ہو اس کا اوپر کا دھاگا سیم ہونا چاہیے اور نیچے کا دھاگا فیبرک کے کلر کا تو یہاں پر اس کے سیلائے ہو گئے یہ ایکسٹر لیس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اب لیس کی ریزائننگ تو ہو گئی اب میں ٹسل بناوں گے اس میں لگانے کے لیے تو یہ میں نے کپڑا لیا ہے سیم پورتی کا یہ دیکھیں یہاں پر اس کی چوڑائی میں نے چار چار انچ لی ہے چوڑائی لمبائی دونوں اس کی چار انچ کا سکوائر ہے یہ تو یہاں پر دیکھیں ایک موتی میں نے اس کے میٹ میں رکھ لی ہے کوئی بھی خراب موتی وغیرہ ہو تو وہ لیں اچھی موتی اب ویش نہیں کرنا ہے بس اس طرح سے اس کا پیٹرن بنانے کے لیے میں نے لیا ہے اور لیا ہے سوئی اور دھاگا دھاگا تھوڑا سا تین چار دھوڑا کر کے لیں تاکہ یہ اچھے سے اس میں جو ہم اس طرح سے دھاگے کو اس میں موڈ فول کریں گے نا اس طرح سے تو جلدی جلدی ہو جائے گا تھوڑا زیادہ اس میں لیئر رہے گی تو دیکھیں اس کو اچھے سے لاک کر دیں گے سوئی کی ہلپ سے اور اس کی ڈیزائننگ کے لیے جو میں نے اس کا سیم کلر کا دھاگا لیا تھا باننے کے لیے اس میں لیس کا کلر کا دھاگا بھی لے سکتی ہیں اب دیکھیں یہ میرے پاس ایسی سیزر ہے جو ٹیڑی مڈی سی ہوتی ہے یہ بہت اچھا سا کٹ کرتی ہے اس طرح سے شیب میں دے دیتی ہے تو میں اس سے کٹ کروں گے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سیمپل سی سر سے بھی اس کو کٹ کر سکتی ہیں اور ہلکا لائٹر نیچے کی طرف لگا دیں تاکہ یہ جو ہے اس کے دھاگے نہ ہی نکلیں اور یہ تھوڑا سا سنثیٹک کپڑا رہے تو زیادہ اچھا رہتا ہے کارٹن سے بھی آپ بنا سکتی ہیں تو اس سے سے ہلکا ہلکا سا میں نے اس کو آئرن بھی کر دیا تھا یہ سب بنا کر رکھ لیا ہیں اب کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر دیکھیں ٹانک لینا ہے تو سائٹ سے ہم اس کو فول کرتے ہیں جو ہماری چوہ کو گہرہ ہوتی ہے اس کو فول کرتے ہیں تو اتنا کپڑا آپ کو چھوڑ لینا ہے اور اس کے آگے سے تھوڑا اس کو ٹانک لینا ہے یہاں پر تو میں نے لی ہے اس طرح کی گولڈن موتی اس طرح کی گولڈن موتی چاہیے ہوگی لگانے کے آپ کوئی بھی کلر کی موتی لیں یا سیمپل ایسے بھی لگا سکتی ہیں تو بس یہاں سے ہم اس کو پہلے دھاگے سے تھوڑا سے ٹانکے سے اس کو ٹانک لیں گے اس طرح سے پھر ہم اس میں جو یہ گولڈن موتی ہے اس کو انسٹ کریں گے اب یہ جو ٹسل ہے نا اس کو بھی اس میں اس طرح سے سٹچ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اب واپس موتی سے اور کپڑے میں اس طرح سے ملاتے ہوئے سوی دھاگے کو اور ٹانکے لگانے ہیں اس میں اور اسی طرح سے دو سے چار بار اس کو کریں تاکہ یہ تھوڑا مضبوط رہے دھولنے پر نکلے وغیرہ نہیں تو دیکھیں اس طرح سے کرنا ہے یہ جو موتی ہے نا اس سے لیتے ہوئے اور کپڑے سے جو ٹسل ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے یعنی ٹانکے لیتے ہوئے واپس موتی سے لے کے ٹانکے لگائیں گے اور پھر اس کو سٹچ کریں گے یہاں پر دو چار بار اس طرح سے کر لیں تو یہ بہت مضبوطی سے لگ جاتا ہے اور دھاگی دو تین دہرے کے لئے تاکہ ہیزلی ہو جائے جلدی سے اور جیسے میں نے اس ایک کو بنایا ہے اسی طرح سے باقیوں کو بھی یہاں پہ سٹچ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ یا دو دو انچ کی دوری پر اس کو لگانا ہے اس طرح سے میں نے دیکھیں سب کو لگا لیا ہے اور یہ بہت ہی بیوٹیفول لگتا ہے اس طرح سے لگ کر یہاں پر دیکھیں میں اس کو قریب سے آپ کو دکھا دیتے ہوں بہت ہی ببزورد ڈیزائن لگتی ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسی طرح کی میں نے اس کے سلیپس بھی ڈیزائن کی ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اس کے سلیپس بھی بھی لگایا ہے تو کچھ اس ٹائپ کا یہ ڈرس کمپلیٹ ہوگا اور یہ بہت بیوٹیفول ڈیزائن لگتی ہے آپ پرائی ضرور کیجئے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ڈیزائن پسند آئی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی اور بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے اور اگر آپ لوگ میری اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے پیچ کو فالو کیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے آپ سب لوگ اپنا سپورٹ دکھائیے تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکٹ ویڈیو میں پھر سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں آپ لوگ اپنا خوب سارا خیال اللہ حافظ اور بائے